لکھنو ایک ایسا شہر جہاں کھان پان کے شوقین آپ کو آسانی سے مل جائیں گے اور یہاں کی تہذیب کے تو کیا کہنے جی ہاں آج ہماری ٹیم پہنچی ہے یوپی کی رازدھانی لکھنو کے علی گنج میں ستھیت اس باربیکیو نیشن کے آؤٹلٹ پہ آگے بڑھیں اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ باربیکیو نیشن اسی جنوری کی چودہ تارک کو اس کا ادھاٹن ہوا ہے تو پھر دوستوں آپ کا زیادہ وقت زائع نہ کرتے ہوئے سیدھیں آپ کو لیے چلتے ہیں باربیکیو نیشن کے اس آؤٹلٹ پہ موسیقی سردی کا موسم ہو اور ایسے میں کوئلے کے اس باربیکیو پہ پک رہے ان وینجنوں کو دیکھ آپ کے بھی موں میں پانی آ جائے گا موسیقی بہرحال یہاں کرونا گائیڈ لینڈز کے مددے نظر سینٹائزیشن اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا پورا پالن کیا جا رہا ہے یہاں پر گراہکوں کے بیٹھنے کے ٹیبل اور کورچیوں کی بڑی ہی سفائی سے سینٹائز کیا جا رہا ہے چلیے دوستوں پھر بات کرتے ہیں یہاں پہ موجود کچھ کسٹمر سے اور جانتے ہیں اس نئے باربیکیو نیشن کے بارے میں میں تو ایسے باربیکیو نیشن کی فین ہو تو مجھے کافی ٹیسٹی لگا اور کافی اچھا یہاں کا پورا ہے ایک دم سیمیلر ہے جیسے ریو فرنٹ والا ہے ایک دم سیم ساری سرویسز ویسی ہے کوئی بھی مطلب کم زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کافی ٹیسٹی ہے اچھا بات کی جائے ابھی کورونا چل رہا ہے تو اس میں یہاں پہ جو سوشل ڈسٹینسنگ اور سینٹائزیشن کا کیسا لگا آپ کو دیکھ کر رہا ہے کافی مطلب شای کیا اس پم Tillua یہ شرہگی توسا کے لوزتین議ار سکتا ہے چا ہی ٹا پی آنٹ کو نشارسی بھی زنہ دینیتی خند کرنا است پھار راداشی بھی چہائے جنگھے دیار کے کے سال میں کانے بہت خورت کرنے اور تلوچھوں کو رس پر آر بکا بھول ہیں پر بہت بازمان کے پورا ہے اگر ہوتر ہے نوابوں کے شہر لکھنو میں باربی کنیشن کا یہ چوتھا اوٹلیٹ یہاں کی جنتہ کی سیوہ میں تت پر ہے تو پھر دوستوں دیر کس بات کی آج ہی آپ اپنے دوستوں یا پریوار جنوں کے ساتھ یہاں آئیں اور یہاں کے سوادشت وینجنوں کا لطف اٹھائیں تو یہ تھی ہماری آج کی کچھ خاص پیشکش مجھے دیجئے اجازت نمشکار